اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دماغی کمزوری کا علاج اس ویڈیو میں تچلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے جتنی بھی پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کے باوجود ان کو یاد کچھ نہیں ہوتا اور امتحانوں کے اندر بھی فیل وغیرہ ہو جاتے ہیں اور بھی جتنی باتیں ان کو بتائی جائیں ان کے ذہن کے اندر نہیں رہتی اور ذہنی جس آدمی کو کمزوری ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے ہٹیوں کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے مطلب ان کی ہر چیز کمزور ہو جاتے جب انسان کو دمائی کمزوری ہوتی ہے بال بھی اتر جاتے ہیں خوشکی ہو جاتے ہیں جسم کے اندر تو آج ہم آپ کو ایک ایسا بہترین علاج بتائیں گے جس سے آپ کی دمائی کمزوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی تھکاو اور سستی ہر چیز آپ کے جسم سے بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا جسم بلکل ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو نسخہ پسند آئے گا تو چلیے ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے پنسہاری کی کسی بھی دکان پر چلے جانا ہے اور ان کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ ہمیں ایک چیزیں دیجئے جس کا نام ہے خمیرہ گوزبان سادہ اگر آپ سادہ لوگے تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے اچھا ایک اور ہوتا ہے خمیرہ گوزبان امبری وہ اس سے زیادہ مہنگ ہوتا ہے وہ اس سے اچھا بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن میرا مشروع یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خمیرہ گوزبان سادہ ہی لیں تو اس کا آپ ایک کلو کا ڈبا لے لیں سو گرام کا بھی ہوتا ہے جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں بہتر ہی ہے کہ آپ اس سے ایک کلو کا ڈبا لیں اور روزانہ دس گرام دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھائیں خالی پیر تو انشاءاللہ یہ کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یہ دماغی کمزوری کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے دماغ کی خوشکی وغیرہ ختم کرتا ہے اور ہڈیوں کے اندر اور ہمارے جسم کے اندر جو خوشکیوٹی اس کو ختم کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے یہ وہ لوگ ہیں اس کو جن کے مزاج کے اندر گرمی ہو جن کے مزاج کے اندر سردی ہو وہ اس کو گرمیوں میں تو استعمال کر سردی منع کریں یہ جسم کو پکڑتا نہیں ہے لیکن اس کا مزاج بتا رہا ہوں کہ اس کا مزاج سرد تار ہے بہترین چیز ہے اگر آپ اس کو خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم اب آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتا دیں گے لیکن آپ ساری کے پاس بنہ بنہ مل جاتا ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو اسی کے مطالق بتایا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ